موسیقی 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 سلام علیکم ویلکم ٹو کرونا سپیشل ٹرانسفرشن میں ہوں سبات نان ناسفرین کرونا وائرس جو ہے وہ تیزی کے ساتھ بڑت جار ہے جسے کہ ہر ٹرانسفرشن میں ہم آپ کو فیکس این فگر بتاتے ہیں کہ آداد و شمار کیا ہے اور اس سلسلے میں جو بھی اقدامات کیا جا رہے ہیں اس طبال سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی ٹرانسفرشن کا حصہ بناتے ہیں اور جانتے ہیں ان سے کہ یہ لوگوں کو آج کے حالات کے سلسلے میں کیا میسج دینا چاہتے ہیں محصت موجود ہوں گے آج علامہ آقا حسین نچفی صاحب عابد کشمیری ہمیں جوئن کریں گے ادھکار ہیں نشو بیگم بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جبکہ احسن مرزا فرکیٹر ہیں یہ بھی سر ٹرانسفرشن میں محصت موجود ہوں گے جانے کے ان سے کہ عوام کو کیا یہ میسج کرنے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ موجودہ سر اتحال کے تناظر میں دیکھا گیا ہے کہ کرونا وائرس جو ہے یہ تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اقدامات میں اس سلسلے میں کیا جانے ہیں آپ کو بتائیں گے کہ وزیراعظم عمران خان کی جانے سے خصوصی طور پر آج ایک دورہ بھی کیا گیا ہے جس میں پہلے مندوری دی گئی تھی بفاقیقہ بینہ کے جلاس میں کہ جو بھی چیزیں ہوں گی میڈیکل آلات ہوں گے اب پاکستان میں ہی بنایا جائیں گے اس سلسلے میں تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں بلکہ یہ کام کرنا شروع کر دیا گیا ہے میڈیکل آلات اب پاکستان میں ہی بن رہے ہیں اپنے طور پر کوشش کی جاری ہے کہ زیادہ سے زیادہ صحت کے شعبے کو کنٹرول کیا جا سکے جن جن چیزوں کا یہاں پر فقدان ہے اس کو پورا کیا جا سکے موجودہ صورتحال کے تناثر میں باقی ممالک کے نصفت پاکستان کی صورتحال ابھی کچھ کنٹرول دکھائی دیتی ہے اور اسی صورتحال کو مدرنظر رکھتے ہوئے مذہبی اعتواز سے بھی فیصلے کیے جا رہے ہیں جبکہ دیکھا جا رہا ہے یہاں پر کہ دیگر جو ضروری چیزیں ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ ملوزے خاطر رکھا جا رہے ہیں میریکل سائنس کے والے سے بات کریں تو وفاقی وزیز سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواج آدھر کے جانت سے اس تلسلے میں وزرعظم عمران قان کو پہلے پیشکش کی گئی تھی کہ ونٹی لیٹرز جو ہیں یہ پاکستان میں تیار کیا جائیں گے ماسٹ جو ہیں ان نائنٹی فائیو ماسٹ یہ بیرون ملک سے منگوائے جاتے ہیں پاکستان میں ہی تیار کیا جائیں گے جبکہ آج ہی کا ان کا ایک لیٹرز ویان یہ سامنے آیا ہے کہ پاکستان میں جب یہ تمام تر چیزیں منیفیکچر ہوں گی تو اس کے بعد اگر ان کی کونٹیٹیز زیادہ ہوئی تو ہم اس کو بیرون ملک بھی بھیج سکتے ہیں اور اس سے پاکستان جو ہے وہ مزید پیسے بھی کما سکتے ہیں اپنے طور پر یہاں پر وفاق بھی کوششیں کر رہا ہے جبکہ سوبے بھی یہاں پر کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے طورت حل کو کنٹرول کیا جائے عابد کشمیری صاحب ہمارست موجود ہیں اس سر پرانسپیشن میں سینئر ادھاکار ہیں ان سے جانتے ہیں کہ موجودہ حالات میں یہ عوام کو کیا میسیج دیں گے بہت شکریہ عابد صاحب آپ نے اس سر پرانسپیشن میں ہمیں جوئن کیا اور اپنا وقت ہمیں دیا عابد کشمیری صاحب حالات یقینی طور پر پاکو بھی آپ بھی سباکت ہیں کہ کرونا وائرس جو ہے پوری دنیا کے اوپر پھیلا ہوا ہے پاکستان میں بھی آ چکا ہے بھرپور چیلنجز ہیں لیکن اس کے بوجود اس کا بھی سامنا ہے اور مقابلہ کیا جا رہا ہے کیا کہیں گے ان نازوک حالات پر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو یہی کہوں گا کہ یہ جو بیماری آئی ہے کرونا وائرس جو ہے اس کا علاج تو کوئی نہیں ہے اس کا علاج اتیاط ہے اور اتیاط جو کہی جا رہی ہے جا کمت کی طرف سے بھی اور عام عالم بھی ہیں جو اور ڈاکٹرز بھی جو کہہ رہے ہیں وہی ہے کہ گھر میں رہیں اور سیف رہیں پرحالے میں پہنے دو مہینے سے گھر میں ہی ہوں نکرہ ہی نہیں باہر باہر جائیں میں ہاتھ جوڑ کے جاتا ہوں ان سے خدا کا واسطہ باہر نکلیں کوئی چیز ضروری رہنی ہو تو نکلیں مرنہ گھر میں رہیں ہر چیز گھر میں مجود آئے جی سوڑا سوڑا لوگوں کو عیرنیس نہیں ہے اس بات کی کہ یہ جنا سا مسئلہ سا کیا پہ جاتا ہے میں یہ کہتا ہوں لوگوں کو کہ تیار کریں اور اللہ کو یاد کریں گھر میں اور نمازیں پڑھیں وہ لوگ کبھی نہیں نماز پڑھتے سے وہ بھی پڑھنے لگتے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو انشاءاللہ گھر عام کا ساتھ رہے گا تو یہ بیماری قلبی ختم ہو جائے گی آپ بحیثیت ایک عام شہری کیسے دیکھتے ہیں ہماری گورنمنٹ کے جانب سے اس پر جو فیصلے کیے جا رہے ہیں کرونا وائرس پر قابو پانے کے سلسلے میں لوگ ٹاؤن کیا گیا ہے اس کے علاوہ ہماری گورنمنٹ کے جانب سے جو غریب لوگ ہیں ان کو راشن دیا جا رہا ہے ٹارجر فورس بنائے گئی ہے کیش رکم بھی دی جا رہی ہے ان تمام پر اقدامات کو آپ کیسے دیکھیں گے اقدامات تو اچھے ہیں لیکن اگر عوام کو پلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو غریب لوگ ہیں جو نہیں کھا سکتے وہ گھروں میں رہے ہیں یہ کہتے ہیں رہیں گے وہ لیکن ان کو راشن گھروں میں پہنچنا چاہیے اب جو دوسرے ملک ہیں وہ گھروں میں جا گے ان کے اکاؤنٹ میں پیسی کھلے جا رہے ہیں اور راشن دی ان کے گھر میں آ رہے ہیں میرے بے پناہ رشتہ دار اور رشتہ ہی درد رہے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے پھر اب لاکڈوم بڑھا ہوں میں سخت رکھا ہوں گا تو یہاں لوگ لاکڈوم کی نہیں کر رہے پابتی وہ کریں اور حکومت کو چاہیے تو وہ ان کے لیے اچھے اقدام کریں راشن دیروں میں پہنچائیں تب ٹھیک ہو جائے گا پھر ابت کشمیری صاحب آپ کے گرد آپ کے سرکر میں آپ کی کسی ملازن نے بتایا ہو کسی کو ملے ہو یہ اندات یا پھر راشن کسی اس طرح کا میں صرف ٹی وی بھی دیکھتا رہتا ہوں کہ کچھ شخصوں پر تقسیم کی جا رہے ہوں بارہ ہزار رفع اور راشن تو میں نے تو خود بہت راشن تقسیم کیا لیکن میں مجھ تہت نہیں ہونا چاہرہا میں ہوں میرے دماغ ہے ڈاکٹر صاحب اور میرا بیٹا ہوتا ہے ملکہ میں تو وہ نے سب میں ملکے مجھے تھا تو میں کافی جو جو بے سکتا تھا یہ بھی بھی راشن کر رہے ہیں جو حسدار ہیں جو لوگ ہیں جو کسی نے آگے بتایا نہیں جو لوگ ساندھا اچھو میں ملکے ہیں یہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں ابھی مشکل کی گھڑی ہے آسمائش کی گھڑی ہے لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کی جانے چاہیئے جیسے کہ ابھی ہم گورنمنٹ کے اقدامات کے حوالے سے بھی بات کرے تھے آپ نے کہا کہ اگر عوام کو دیے جائیں تو بہت اچھی بات ہے یہاں پر ایک اور چیز دیکھی گئی ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا ہے اور مہنگائی ایسی ہے جو کہ حد سے زیادہ پڑ گئی ہے منافع خور سرگرم دکھائی دیتے ہیں زخیرہ دوست سرگرم دکھائی دیتے ہیں کیا کہیں گے اس پر ان کے بارے میں میں کیا کہوں یہ تو وہ لوگ ہیں جو کتے کی دوم ٹیڑی ہی رہتی ہے یہ ہر دور میں ایسی ہے انہوں نے مہنگائی کرنی کرنی ہے انہوں نے بدنی کیا یہ لوگ ہیں کہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ برزتوں کا مہینہ ہے ہمارے اوپر کیا پوری دنیا کے اوپر کیا برزت قسم کی تباہی آئی ہوئی ہے تو خدا کا واقع ہے یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو کنٹرول کریں کہ جو قیمت مقرر کیا اسی قیمت سے لوگوں کو چیزیں بے لیکن پدا نہیں کون ان کو کنٹرول کرے گا ہم میں تو رہی لوگوں سے لڑے لڑے کے پاسل ہوگی انہوں نے خدا کا واقع ہے آفد کشمیری صاحب یہاں پہ ترسہ کر کمپاریسن کر لیں پچھلے دور حکومت کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی حکومت بہی تر تھی جو عوام کو زیادہ ریلیف دیتی تھی پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت پہلی دفعہ آئی ہے تو آپ کو کیا رکھتے ہیں اور کوئی سرجیشن اگر یہاں پر آپ قوارمنٹ کو دینا چاہیں بہی تری کے سلسلے بات یہ ہے کہ جو پچھلی حکومت ہم کیسی لوگ تو ہیں نہیں میں تو خاص کر رہا ہوں میں تو آج اسی ہوں تو پچھلی جو حکومت تھی اس میں اتنی نہیں تھی بڑا تفریف وہاں اس میں یہ ہے کہ وہ کنٹرولیبل کام ہو ہوا تھا اب وہ آجر کو بڑے کر رہے ہیں خاندہ لیکن کنٹرول کون کرے ہیں ان کو یہ بھی ٹھیک ہی جا رہے ہیں لیکن کنٹرول کرنا بہت بہت ہی ہے جو حاکمیں وقت ہوتا ہے ہم تو اس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ کنٹرول کرے چوٹے چوٹے دکان دار یہ تلار جو لگے ہوئے ہیں اکامت غم رمضان کا ہی خیال کر لو ٹھیک ہے یعنی چیکن بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے نظر رکھنی بہت ضروری ہے اچھا عابد کشمیری صاحب مشکل حالات ہیں دیکھا گیا ہے کہ ایسے حالات میں جو تھلسیمیا کے پیشنٹس ہیں بچے ہیں یہ بڑے متاثر ہو رہے ہیں کیونکہ حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے لوگ خون دینے نہیں جا رہے خون کے اتیاط نہیں دے جا رہے کیا کہیں گے اور لوگوں سے کیا اپیل کریں گے سلسلے میں کہ خدارہ ان بچوں کا بھی خیال کیا جائے باقی ہے کہ جنہوں نے دینے ہوتے ہیں خون کے اب میرا ایک بیٹا چھوٹا ادھر ہے تو اس کی عادت ہے کہ وہ ہر سال میں ایک دو دفعہ بلڈ دیتا ہے اس سے اس کی معامنہ کرتی ہے تو وہ خیالت ہے کہ جی کوئی ایسی بات نہیں اب میں ینگ ہوں میں دے سکتا ہوں تو میں اس طرح لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ لوگوں کو چاہیے بڑھ کر کر اس کام میں حصہ لیں ہمارے جو اسحار کاکر صاحب ہیں انہوں نے بھی کوئی تنگیم بنائی ہوئی ہے وہ بھی یہ بلڈ سلسلہ ایسے بچوں کے لیے کرتے ہیں جب حلاد اچھے جائے تو میں بھی ان سینٹروں میں جاتا تھا بچوں کے ساتھ بیر ساتھ کلتا تھا تو یہ میں اپیل کرتا ہوں پورے اپنے عوام کو کہ خدا کا واصلہ جو بلڈ دے سکتا ہے وہ ان کو بلڈتیا ضرور کرے اللہ اس کا آجا سے گا ٹھیک ہے اچھا عبید کشمیل صاحب آپ کی موجودکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چاہوں گی کہ عوام کو یہاں پر ایک اچھا سا میسج دے کہ وہ جو حکومت کے جانب سے انسٹرکشن سامنے آئی ہیں ان کو کس حد تک فالو کرنا چاہئے ویسے بھی رمضان کا مہینہ ہے تو کیا میسج آپ یہاں پر کرنے کریں گے عوام کو میں یہ کہوں گا کہ جو حکومت کی طرف سے باتیں آئی ہیں وہ اتنی بری نہیں ہیں وہ اچھی بات نہیں ہیں وہ ہمارے جان بچانے کے لیے اچھی ہیں جیسے مجھے لوگے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس طرح نماز پڑھیں گھر میں پڑھیں وہاں پڑھیں جیسے یہ طریقہ اور اس کے علاوہ راشن لینے پھر اب باہر اتنا نہ نکلیں لیکن کوئی کر رہی نہیں گا خیال اس پاس تھا کہ یہ لگے جا رہے ہیں میں آپ کیا انترکت ہوں اس لیے میں چاہتا ہوں جو حکومت کہہ رہی ہے خدا کے بعد تو اس پر عمل کریں کیونکہ اگر آپ اس پر عمل کریں اور اس کے بعد بھی آپ کا ظلم ہو تو پھر ہم آپ کا ذات دے سکتے ہیں لیکن جب آپ عمل ہی نہیں کریں گے مرتے چلے جائیں گے تو آپ کیا عمل کر سکتے ہیں اس تو خودکشی کہتے ہیں پھر ہی اپنے آپ کو بیماری میں چونک دینا یہ ہے لوگوں کو میں یہ ہی کہوں گا بہکل جب تک تعبون نہیں کیا جائے گا تب تک حالات بہتنی ہوں گے عابد کشمیری صاحب یہاں پر جو فرنٹ فوٹ پر کرونا وائرس کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں ہمارے ڈاکٹرز ہیں پارامارک سٹاف ہیں سیکیورٹی دارے ہیں کیا کہیں گے ان کو کیا میسج دیں گے ان کو کیا میسج دینا ہے ان کو تو میں سلوٹ ہی کروں گا پھر رہ کے دیکھ بال کر رہے ہیں مریضوں کی اور ان کا علاج کر رہے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ہمارے ڈاکٹرز بچارے فوق بھی ہو گئے ہیں اس کی چکر میں ان کے لئے تو اتنی دعائیں ہیں کہ اللہ میرا کرم کرے ہم سب کی جنگیں ان کو لگا دے تاکہ یہ پاکستانیوں کو بچاتے رہیں بچاتے رہیں بچاتے رہیں اور ہمارے امام ان کی عزت کرتی رہے ٹھیک ہے بہت شکریہ عابد کشمیری صاحب موجود تھے سینئر ادھکار جنہوں نے کہا کہ جو ڈاکٹرز ہیں اور فرنٹ فوٹ پر کرونا وائرس کے خلاف جو جنگ لڑے ہیں ہمارے تمام تر سیکیورٹی دارے پولس، پوجھ، رینجرز جتنے لوگ بھی یہاں پر آ کر لوگوں کی مدد کر رہے ہیں ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر یہ لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنا رہے ہیں ان کا علاج کر رہے ہیں اپنے گھر والوں سے دور رہ کر حفاظتی سامان ان کو دیا جا رہے ہیں بلکہ اب تو یہ بھی دیکھا جا رہے ہیں کہ پولس، رینجرز کی جانت سے جہاں جہاں پر جس جس علاقے میں اپنی ڈیوٹیز سر انجام دی جا رہی ہیں ان پولس افسران کو بھی یہاں پر کٹس فرہم کی جا رہی ہیں حفاظتی سامان ان کو دیا جا رہے ہیں تاکہ یہ اپنے حفاظت کر سکے ساتھ ساتھ ایک اچھا اقدام یہ بھی دیکھا جا رہے ہیں کہ ان تمام تر لوگوں کے ٹیسٹ بھی کروائے جا رہے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ اگر کسی کے اندر یہ وائرس آ چکا ہے تو اس کا بھی بروقت علاج کروائے جا سکے ٹیسٹنگ کے حوالے سے تو یہ بھی بتایا جا رہے ہیں کہ استعدادکار کو بڑھایا جا رہے ہیں صبح پنجاب کے حوالے سے ڈیلی بیسس پر بتایا جا رہے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں ٹیسٹ کیا جا رہے ہیں یہی صورتحال صبح سن کی بھی ہے بلکہ وزرالہ سن مراد علی شاہ صاحب کے جانت سے آت سب اس سلسلے میں بریفنگ دی گئی لیکن ساتھ ساتھ تشویش کا اظہار بھی کیا گیا کہ آج سن کے صورتحال کے حوال اس سے کہ پہلی بار اتنے زیادہ کیسس ریپورٹ ہوئے ہیں اور ایک دن کے اندر بارہ اموات ہوئی ہیں یقینی طور پر تشویش کی بات ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ معمولات زندگی کو بھی چرانا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کے ڈیلی بیسس پر کام کر کے اپنے گھروں میں پیسے لے کر جاتے تھے اور بہت سے ملازمین ایسے ہیں جن کے کاروبار بند ہو چکے ہیں منتلین کو پیکیا جاتا تھا لیکن اس کے بوجود دیکھا جا رہے کہ سب لوگ اس وقت مشکلات کا شکار ہیں کیونکہ کاروبار اور زندگی کا پہیا اگرم رکھ سا گیا ہے کرونا ویرس کی وجہ سے اس کے خدشے کے پر سے نظر لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے اور لوگ اپنی حفاظت کے سلسلے میں بھی گھروں سے باہر نہیں آ رہے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھ رہے ہیں لیکن اپنے گھروں کے اندر محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی سیونکس میں یہاں پر خاتم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جس کی وجہ سے اب کچھ مشکل اور پیسے یہاں پر گورنمنٹ کو کرنے پڑیں گے اور کاروبار کو کھولنا پڑے گا تاکہ وہ ڈیلی بیسس پر کچھ نہ کچھ کما کر اپنے گھر لے کے جائیں اور اپنی جو زندگی کا پہیا ہے اس کو آگے ایسے ہی روا دور رکھے ہمیشہ کے طرح آپ کو فیٹسن فگر بھی بتائیں گے اس ٹرانسپیشن میں کرونا وائرس مزید انیس جانے لے گیا ہے جبکہ امواد کی تعداد تین سو چھالیس ہو گئی ہے ملک میں بتا جا رہے ہیں کہ آٹھ سو چوہتر نئے کیسس ہیں تعداد پندرہ ہزار سات سو انسٹھ ہو گئی ہے اور پنجاب میں کرونا کیسس کی تعداد چھ ہزار سے تجاوز کر گئی ہے نیشنل کمانڈ انڈ آپریشن سنٹر کے جانے سے ڈیلی بیسس پر اس حوالے سے فیٹسن فگر پیش کیا جاتے ہیں جبکہ اس سن کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو پانچ ہزار چھ سو پچانوے کیسس ہو چکے ہیں خیبر پختونخواہ میں دو ہزار تین سو تیرہ کیسس یہ ریپورٹ ہوئے ہیں کراچی سند گورمنٹ چلڈن ہسپیٹل کا ایک اور ملاسم کرونا میں مبتلا جبکہ کراچی چلڈن ہسپتال کی امرجنسی کو سیل کر دیا گیا ہے بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر کرونا کے پیشنٹ سمندر ایام پر آ رہے ہیں انہوں نے علاقوں کو سیل کیا جا رہے ہیں بلکہ پولیس کی جانت سے یہاں پر اعلان بھی کیا جاتا ہے اپنی سیفٹی کے لیے کہ گھروں سے باہر نہ نکلا جائے بہت سے گھر ایسے ہیں کہ اگر ایک بندہ کرونا سے متاثر ہے تو اس کے تمام گھر والے جو ہیں اس سے متاثر ہیں بہترین حل اس کا واحد حل یہی ہے کہ احتیاط کی جائے پہلے دن سے یہی کہا جا رہے ہیں کہ احتیاط کی جائے احتیاطی تدبیر کو بلکل حل کا نہ لیا جائے اس کو سیریسلی لیا جائے اپنے ہاتھوں کو بار بار دھویا جائے کیونکہ انسان سے انسان میں یہ وائرس آسانی سے منتقل ہوتا ہے لیکن اچھی بات ایک یہاں پر یہ بھی ہے کہ ریکاوری کی ریشو پاکستان میں دیگر ممالک کے نسبت بہتر دکھائی دیتی ہے بہت سے پیشنٹس ایسے ہیں ہزاروں کی تعداد میں جو کہ صحت یاب ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں لیکن بہت سے پیشنٹس ایسے بھی ہیں جن کے حالت تشویش ناگ بتائی جاتی ہے ونٹی لیٹر پر ان کو رکھا گیا ہے اور زیادہ تر مرد حضرات بتایا جا رہے کہ کرونا وائرس کا شکار ہو رہے ہیں بڑی تعداد میں جو ہسپٹلز ہیں جو کرنٹینہ سینٹرز ہیں جو بلائے گئے ہیں اسپیشلی ان کے لیے ہی یہ بھرے ہوئے دکھائے دیتے ہیں اور ڈاکٹرز کی جانت سے ان کو ٹریٹ کیا جا رہے ہیں چاروں صبحوں میں وقتاً پا وقتاً اس سلسلے میں دورے بھی کیا جاتے ہیں اور صورتحال کا جائزہ لیا جاتا ہے بہترین سہولتیں پرہم کرنے کے سلسلے میں ہدایات بھی جاری کی جاتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہمیشہ کی طرح گورنمنٹ کی جانت سے یہ میسیج بھی کنوے کیا جاتا ہے کہ اپنے حفاظت کی جائے بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلا جائے صرف اگر ضرورت پڑے تو گھروں سے باہر نکلا جائے ڈبل سواری پر پابندی بھی ہے جبکہ بعض علاقوں میں دفعہ ایک سو چوالس کو نافذ بھی کیا گیا ہے تمام تر صورتحال کو یہاں پر مد نظر رکھا گیا ہے کچھ اور یہاں پر اہم فیصلے کیے جائیں گے حکومت کی جانت سے جبکہ دیکھا جا رہا ہے کہ سلسلے میں اجلاس سب بھی بلائے جا رہے ہیں اور تمام تر صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے مرشد کے حوالے سے بھی کچھ اہم فیصلے کیونکہ پاکستان کی مرشد پہلے سے ہی خطرے سے دو چار تھی مرشد کو سنبھالا دیا جا رہا تھا لیکن اب چونکہ حالات ایسے ہو چکے ہیں بہت بڑا ایک ریلیف پاکچ حکومت کی جانت سے یہاں پر عوام کو دیا گیا ہے جس کے ذریعے کیاش رکم دی جا رہی ہے اور اندادی سامان لوگوں کو دیا جا رہا ہے جس میں راشن بھی فرہم کیا جا رہا ہے بہت سے ایسے علاقے بلکہ پاک پاچ کی جانت سے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جا رہا ہے سیول انتظامیہ کے شانہ وشانہ یہاں پر پاک پاچ بھی دکھائی دیتی ہے دہاتوں میں اور ایسے علاقوں میں جہاں تک رسائی ممکن نہیں ہے وہاں پر پاک پاچ کی جانت سے اس کارے خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جا رہا ہے ان کی جانت سے اپنا سیکیورٹی آلاؤنس نہ لینے کا بھی ایک احسن اقدام دیکھا جا رہا ہے ہر کوئی اس میں بڑھ چل کر اپنا حصہ ڈال رہے ایک مشکل کی گھڑی ہے جیسے کہ آج ہی وزرعاظ میں امران خان کے جانب سے خطاب کیا گیا انہوں نے کہا کہ اسی آفت کا پہلے کبھی مقابلہ نہیں کیا اس کا مقابلہ کیا جا رہا ہے اس چیلنج سے ہم نمٹ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ خود اعتمادی پیدا کی جائے یقینی طور پر خود اعتمادی پیدا کی جائے گی سب کو بھی یہاں پر کچھ سجیشنز دیں ایسے ہی ٹرانسویشن کو آگلے گھنٹے میں کنٹینیو کریں گے لیکن یہاں پر مجھے ایک شورٹ سی بریک لینی ہے سٹے ویڈ از سپیشل ٹرانسویشن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے ہمیشہ کی طرح آپ کو یہاں پر فیکٹ سن فگر بھی بتا رہے ہیں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق کرتنے والے لوگوں کو بھی ہم اس ٹرانسویشن میں شامل کر رہے ہیں جان رہے ان سے کہ اب آگے آنے والے دنوں میں حکومت کی جانت سے جو پولیسیز یہاں پر بنائی جاری ہیں کہ صد تقصود مند ثابت ہو سکتی ہیں لیکن حالات کو مدد نظر رکھتے ہوئے تھوڑی سی نرنی تھوڑا سا لوگ ڈاؤن نرن کیا گیا ہے تاکہ جو عام کروبار ہے اس کو کھولا جا سکے لوگوں کی جو معاملات زندگی ہے یہ معامل پر آسکے لیکن ساتھ ساتھ احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کے سلسلے میں ہدایات جاری کی جاری ہیں صحت کے حوالے سے بات کریں تو صحت کے شعبے میں پاکستان دیگر موالکیں اس وقت کافی پیچھے دکھائی دیتا ہے لیکن اس کے باوجود اتنا بڑا چرنج جس کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑا ہے کوشش کی جاری ہے کہ جلد از جلد اس وقت پر قابو پایا جا سکے اور جتنے بھی اس وقت پیشنٹس آ چکے ہیں کچھ ایسے ہیں جو کہ کرنٹینہ سینٹرز میں ان کے بھی ٹیسٹ کیے جائیں اور جو اس وقت زرے علاج ہیں ان کو بھی بہترین طبیع سہولیات فرہم کی جائیں اس سلسلے میں آپ کو جیسے پچھلے گھنٹے میں بھی بتایا تھا کہ وفاقی وزیر کے جانب سے آج ایک دورہ کیا گیا فواج آدی صاحب کی جانب سے وزیراعظم بھی موجود تھے کامسٹ کا جہاں پر طبیع آلات کا جائزہ لیا گیا اور کوشش کی جاری کہ اب تباہم تر جو طبیع آلات ہیں یہ پاکستان میں بنایا جائیں اور کام شروع کر دیا گیا ہے ویسے موجود ہوں گے اس گھنٹے میں بیڑا رزا جمیل صاحبہ جو کہ سربراہ تعلیم و آگا ہی ہیں ان سے جانیں گے صحت کے حوالے سے تو کام کیا جار ہے لیکن تعلیم کے حوالے سے حکومت کے ستہ کامیاب ہو پائی ہے شہریار زیدی صاحب ہمیں جوئن کریں گے سینئر ایکٹر ہیں مولانا آغا حسین نجفی صاحب بھی موجود ہوں گے جبکہ آغا شہریار ایکٹر ہیں یہ بھی ہمیں جوئن کریں گے جانیں گے ان سے موجودہ حالات پر یہ کیا کہتے ہیں خاص کر ہمارا فوکس ہوگا پہلے رزا جمیل صاحبہ پر اور جانیں گے کہ صحت کے بعد تعلیم کے حوالے سے حکومت کے جانے سے جو پولیسیز بنائے جاری ہیں کس حد تک کار آمد ہے ان کی جو اپسرویشن ہے اس حوالے سے کیا کہتی ہے کون سا صبح سب سے آگے دکھائی دے رہا ہے اس اعتبار سے کیونکہ کہا گیا تھا تبدیلی آئے گی اور تبدیلی سب سے پہلے تعلیم کے حوالے سے لائے جائے گی جو تعلیم کا میار ہے اس کو برابر کیا جائے گا سرکاری سکولوں کا پرائیوٹ سکولوں کا جو نے ساپ مختلف ہوتا تھا اس کو ایک لائے جائے گا یہ اور بات ہے کہ اس وقت حکومت کو بہت سے چلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایک ایسی وپا بھی اس وقت آ چکی ہے جس کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ساری توجہ جو ہے وہ اس کی جانب پر مفضول ہو گئی ہے کیونکہ دنیا بھر میں اس وپا کا سامنا کیا جا رہا ہے اور کوشش کی جاری ہے کہ جلد از جلد اس سے چھٹکارہ ممکن ہو سکے ہماری گورنمنٹ کی جانب سے بھی فیلحال فوکس یہی دکھائے دے رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو دوسرے شعبے ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلا جا رہا ہے اس سلسلے میں بھی پالیسیز بنائی جا رہی ہیں کرونا ویرس کی وجہ سے کیونکہ بچوں کی پڑھائی متاثر ہو رہی تھی سکول کالجز یونیباسٹیز کو بند کر دیا گیا تھا آن لائن سسٹرم متعارف کرویا گیا تھا اسی کے ساتھ دیکھا گیا تھا مزریاستوں امران خان کی جانت سے یہاں پر ایک احسن اقدام بھی دیکھا جا رہا تھا جس نے پی ٹی وی کے ذریعے بچوں کو بڑھایا جاتا تھا یہ نشیات صبح آٹھ بجے سے شام تک جاری رہتی تھی جس میں مختلف کلاسز کے بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی نرسی کلاسز سے لے کر بتایا جا رہا تھا کہ باروی جماعتہ کے طالب علموں کو یہاں پر تعلیم دی جائے گی ٹائم مختص کیا گیا تھا ایک اچھا انیشیٹیف یہاں پر گورنمنٹ کے جانے سے لیا گیا تھا جس میں لگتا تھا کہ حکومت یہاں پر سنجیدہ دکھائی دیتی ہے وزیراعظم کہتے تھے کہ صحب کے ساتھ ساتھ ہماری یہ کوشش ہے کہ تعلیم کے شبے کو بھی آگے لے کر بڑھا جائے اور تعلیم کے جو میدان ہے اس میں پاکستان کافی پیچھے رہ گیا ہے اس میں بھی پاکستان کامیاب ہو سکے ہمارے زیادہ سے زیادہ بچے وہ پڑھ لکھ کر کچھ نہ کچھ کر سکیں اپنے ملک کے لئے کیونکہ جو پڑھا لکھا نوزوان ہے وہ کبھی بھی زندگی میں مار نہیں کھاتا اور یہی وجہ ہے کہ فوکس اس وقت یہ دکھائی دیتا ہے وزیراعظم کا کہ زیادہ سے زیادہ تعلیم کو عام کیا جائے اور بچوں کو تعلیم دی جائے نقصان تو ہو رہا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے کیونکہ کچھ بچے ایسے تھے جن کا نیا سال شروع ہو رہا تھا جبکہ میٹرک کے نووی کے امتحانات تھے انٹرمیڈیئٹ کے امتحانات تھے لیکن ابھی کرونا وائرس کی وبا کا کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کب تک یہ جاری رہے جلائے میں غالباً امتحانات ہونے تھے لیکن اس سلسلے میں ابھی کوئی حتمی تاریخ نہیں دی گئی ہے جب تک کہ وبا مکمل طور پر نہیں جھٹ جاتی کم نہیں ہو جاتی تب تک حتمی تاریخ نہیں دی جائے گی جبکہ جن بچوں کے پیپرز ہو رہے تھے ایک کلاس تک ان کو اگلی کلاس میں پرموٹ کر دیا گیا ہے مزید حکومت اس سلسلے میں کتنی سنجید کی دکھا رہی ہے اس حوالے سے بھی وزیراعظم کے جانے سے وقتاً فوقتاً اپنی جو پالیسیز ہیں جو بھی حکمت عملی ہے آگاہ کیا جاتا رہا ہے جبکہ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ پرائیوٹ سکولز کی فیسز کے حوالے سے بھی وزیراعظم کے جانے سے یہاں پر خاطر پر نوٹس لیا گیا تھا اور موجودہ صورتحال کے پیش نظر یہ احکامات جاری کے گئے تھے جو پرائیوٹ سکولز ہیں تمام سکولز ہیں جن کی فیصے پانچ ہزار سے زیادہ ہیں وہ بیس فیصے کم لے والدین کے اوپر بوجھ کم ڈالا جائے فوکس یہاں پر تعلیم پر بھی دکھائے دیتا ہے ساتھ ساتھ اس بات کا احساس بھی ہے کہ تعلیم کا بہت زیادہ حرج ہو رہا ہے اس حرج کو کبر کس طرح سے کرنا ہے جو انیورسٹیز ہیں جو کالجز ہیں ان پر آن لائن کلاسز کو شروع کر دیا گیا ہے اور یہ دیکھا جا رہا ہے اس سلسلے میں کے آن لائن کلاسز جو بچے لے رہے ہیں ان کو مکمل طور پر لیکچر دیے جا رہے ہیں بلکہ بہت سے ساتھ ساتھ کو یہاں پر تلقین بھی کر دی گئی تھی کہ آن لائن لیکچرز تیار کر کے ان کو دیے جائیں ان کو پروائیڈ کیے جائیں اور اب دیکھا جا رہا ہے کہ آنے والے دلوں میں بھی ان کے جانت سے اس سلسلے میں کوئی لاحی عمل جو ہے وہ واضح کیا جائے گا کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے سکولز وغیرہ کو بند کر دیا گیا ہے فیل ہال سکولز کی جو تاریخ ہے یہ تیس مئی تک بھی گئی ہے اور فرسٹ ان کو بتایا جا رہا تھا کہ سکولز کو کھولا جائے گا لیکن ابھی بھی حالات کو مند نظر رکھا جائے گا دیکھا جائے گا کہ اگر یہ وبا اسی طریقے سے رہی تو فیل ہال سکولز کو نہیں کھولا جائے گا خرد یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا اور جو بھی اس سلسلے میں وفاقی حکومت کیا پھر صوبوں کے جانے سے پیسے کیا جائیں گے یہ منظریں ہم پر آ ہی جائیں گے اور ساتھ ساتھ دیکھا جا رہے کہ صحت کے شبے میں بھی یہاں پر خاطر خواہ اقدامات دیکھا جا رہے ہماری کوشش ہوتی ہے اس ٹانس پرشن کے میں مختلف شبہ زندگی سے تعلق رکھتے والے لوگوں کو اس میں شامل کریں اور ہر پہلو کو یہاں پر اجاغر کیا جائے جن کی جو بھی یہاں پر سجیشنز ہیں گورنمنٹ کے سلسلے میں وہ سجیشنز حکومت تک پہنچا جائیں لوگوں کے کیا مطالبات ہیں لوگوں کے اس وقت ان مشکلات کا سامنا ہے یہ بھی بتایا جائے اور حکومت کے جانب سے اس وقت جو بھی اقدامات کیا جارہے جو بھی اہم فیصلے کیا جارہے یہ عام لوگوں تک پہنچا جائے اور عمام کو بتایا جائے کہ ان حالات میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے مولانا آقا حسین نچفی صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں اس ٹرانسپیشن میں گفتگو کا آغاز ہم ان سے کرتے ہیں بہت شکریہ مولانا صاحب آپ نے ٹرانسپیشن میں ہمیں جوئن کیا اور اپنا وقت ہمیں دیا مولانا صاحب حالات کو کس تناظر میں آپ دیکھتے ہیں حکومت کے جانے سے علماء کرام کی مشاورت سے جو اہم فیصلے کیے گئے ہیں کیا کہیں گے آپ یہ جو فیصلہ جات ہے انتظامی نحاظ سے ضروری ہیں امور ہیں کہ جو امت کی ضرورت سے حجام پائے ہیں اور اسی کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے جو یہ پروگرام پہلے بھی میں نے نحاظ کیا تھا کہ یہ جو کرونا ہے اور یہ جو بیماری ہے یہ حقیقت رکھتی ہے لوگوں کو اس سے بچانا چاہیے اور اس کے لئے انتظامی طور پر مضبوطی تو اس کے طور پر پیشانا ضروری ہے اب یہ جو فیصلہ جات ہیں جبونی کی بنیاد پر تو نہیں ہوئے یہ بنیاد پر ہوئے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ محفوظ رہے تو مساجد کے اندر اگر نماز جماعت اور جو ترامی وزہرہ یا دوسری مجالے یا محافظ کی وجہ سے لوگوں کے اندر بیماری پیشتی ہے تو مناسب نہیں ہے کہ انسان جو ہے ان کی طرف جائے ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی طرف اس راہ کھلے ہوئے ہیں درود ہے کہ جسے مائی جو عبادت ہے اس کا بہت زیادہ سبات ہے لیکن یہ اس سوائی عبادت کس دعال اگر باعث بن رہی ہے کہ لوگوں کی جان خطرے میں پڑ گئی ہے تو نامناسب ازال شریف ہی نامناسب ہے کہ انسان اس کا لحاظ نہ کرے اور لوگوں کی جانوں کو خطرے بڑھا دیں مولانا صاحب یہاں پر بہت سے لوگ جو ہیں وہ مایوس دکھائے دیتے ہیں خوف و حراس کا شکار ہیں ویسے تو وہ ہمارے اسلام میں کہا گیا ہے کہ مایوسی کفر ہے میں چاہوں گے اس سلسلے میں لوگوں کو ذرا سی وضاحت کریں جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور رودی قیامت اور مہاد پر ایمان رکھتا ہے اور رسالت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے مایوسی تو مانا ہی نہیں رکھتی وہ تو یہ کہتا ہے کہ جو بھی میرے پاس ہے وہ سب رفتالہ کی طرف سے ہے میں نے راپتی اللہ کی طرف پڑھ جانا ہے لیکن خودکوشی نہیں کرنی اگر جو ہے یہ باعث بکتا ہے کہ مسجد میں جانا یا لوگوں کے ساتھ اجتماع میں جانا بیماری پھیلاؤں کا باعث ہے تو یہ خودکوشی ہے ایک قسم کی اور یہ جاہز نہیں ہے یہ ساری کی ساری بات یہ کہ آسفہ اللہ پر اور آقاں میں دین کیوں پر ایمان کس حق تک ہے میرے خیال میں ان حالات میں مایوسی تو بالکل نہیں ہوں جانی بلکہ مومن کو ایمان ان حالات میں زیادہ متبند اور روشن آفر ساتھ آتا ہے مایوسی کاثموں کو ہونی چاہیئے مومن کو ہونی ساتھ مولانا صاحب اپنے ایمان کو کس طریقے سے مضبوط کیا جا سکتا ہے دیکھا گیا ہے جب آفات آتی ہیں یا پھر جب انسان کے اوپر مصیبہ آتی ہے تو فوری طور پر خدا سے رجوع کیا جاتا ہے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی جاتے ہیں سقفار کیا جاتا ہے لیکن جیسے ہی یہ سلسلہ کام ہوتا ہے یہ گھڑ جاتا ہے پھر ویسے ہی انسان مشغول دکھائی بڑا نہ سب جو تمہارے اوپر طاقت موجود ہے جو تمہیں ہلا کر رکھ سکتی ہے تو یہ جو کرونا ہے یا اس طرح جلدلے آتے ہیں یا اس قطع کی اور آفات اور بلی آتی ہے یہ انسان کو بتاتی ہے کہ تمہارے سے ایک بڑی طاقت موجود ہے تمہیں اس کے آگے جھوک جانا ہے تو یہ جو آفت اگر ہمارے پاس موجود ہے تو یہ آفت بائیس کھنے کہ ہمارے میمان میں اور اضافہ ہوتا ہے کہ اکران نے اپنی طاقت اور اللہ کی جو طاقت ہے اور وہی طاقت ہے جو اگر یہ لے کر آئی ہے تو ختم بھی کر سکتی ہے مولانا صاحب ایسے حالات میں آزمائش کے گھڑی ہے تمام تر مسلمان اس وقت تو بست تقفار کر رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں رمضان کا مہینہ مسلمان کو ملا ہے یہ کسی توفے سے کم نہیں رحمت و برکت والا مہینہ ہے کیا کہیں گے روزے کی اہمیت کے حوالے سے صبر کے حوالے سے پرہیز گاری کے حوالے سے مہ مبارش تو ایک بہار قرآن ہے جس میں ایک آیت پڑھنا باقی مہینوں میں ان اوقات کو ضائع ہی کرنا تجیز عمومت باقی مہینوں میں یہ ہوتا ہے کہ امور اختیاری ہیں اس کے اوپر ثواب دیتا ہے لیکن اس مہینے کے مہینے اختیاری ان اس پر بھی ثواب دیتا ہے سونا اور سوڑے کے حالت کے نو وہ موفی تکتی سونا مبارک کے اندر روزے کی حالت میں سورہ اختیار تو وہ تک بھی خدا وزی شمار ہوتا ہے اور جو نفت ساف لینا یہ بھی عبادت خدا وزی شمار ہوتا ہے تو مولانا صاحب یہاں پر بہت سے لوگوں کے جانب سے بہت سی بات بھی سامنے آ رہی ہیں جیسے کہ حکومت کی جانب سے فیصلے کی گئے تھے یقینی طور پر مشکل فیصلے تھے اور عوام کی زندگی اور صحت اس کو مدر نظر رکھ کر فیصلے کی گئے تھے جس میں مساجد کو بند نہیں کیا گیا تھا صرف یہ کہا گیا تھا جو عملہ ہوگا صرف وہ ہی ہوگئی طور پر پینک کر کیا جاتا ہے اس قسم کی کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے یہ انسان عموم جب وہ بس نہیں جگہ چل پھر وہ دینی طور پر بیٹھ کر بڑی سام تو خود چیزیں بنانا شروع کر دیتا ہے تو بجائے اس کے کہ ایسی مزور ناماخول چیزوں کے ساتھ جائے اپنے کاموں کے اثر مطلوب ہو مفید کام کی درس جائے سلاوہ پر قرآن کرے اپنے بات مصروف اور وہ امور جو اس کی دین اور دنیا کے لئے مفید کر ہیں جیسے قادات کو بیسر کرنے کیلئے تو عطیق کو بنائے مطالعہ کرے حسابت کی متعلق اپنے سنسٹس کو چیز کرے اور آخرت متعلق اور معاف کی متعلق اپنی فکر اور انمان کو روشن کرنے والے چیزوں بڑے بجائے اس قسم کی ایند فیوری بنی ہوئی جو مزور اور برا بل کیا جائے ہاں وہ چیزیں ہیں یہ خبر ہے اور خبر کے ضروری ہے کہ کسی افرائی کتاب کے اندر مرسود ہو اور صحیح مسلم راہی کے ذریعے پیامر صلیح اللہ وآلہ وآلہ کے ساتھ موکفیل اگر اس قسم کی دشاری پوری تو محل خبر ساتھ موکفیل مولانا صاحب ایسے لوگ پر کس زمرے میں آتے ہیں جو کہ افرائی تفریح پھلاتے ہیں فیق خبروں کو پھلاتے ہیں اور عجیب سی لوگوں کے اندر کشم کش کو پیدا کر دیتے ہیں یہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ساتھ لوگ ہیں اس سے تو یہ ساتھ لوگ ہیں اس کو تو مجھ کیا کہ سکتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو واقعہ پیڑ ہوتے ہیں اور یہ مقصد پلار ہوتے ہیں یہ پساز سلالے کے لیے لوگوں کو ٹھیک ہے بہت شکریہ مولانا صاحب ہمارے صاحب موجود تھے جنرلللللللللللللللللللللللللہ اور اپنا وقت ہمیں دیا میلا صاحبہ کیا کہیں گی موجودہ گورنمنٹ کی پالسیز کے حوالے سے تعلیم کی پالسیز کے حوالے سے تبدیلی کے بڑے بڑے دعوے بڑے بڑے نعرے کیا دیکھتی ہیں کیا observation ہے آپ کی یہاں پر inspection کیا کہتی ہے آپ کو کس حد تک یہ حکومت کامیاب ہے دیکھئے میرا تعلق سرطاری اداری سے ہے جو تحقیق بھی کرتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے اور training بھی کرتا ہے تو جیسے ہی یہ اتنا بڑا عذاب کرونا کا آیا تو میرے خیال میں جس چیز کو ہمیں ماننا پڑے گا وہ یہ بات ہے کہ حکومت اور ساتھ میں جس میں ہمارے بیروکرات بھی ہیں ہمارے منسٹر بھی ہیں ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں اور انڈکٹری کے لوگ اور ہم جیسے لوگ اور عام لوگ سب اکٹھے ہو گئے کہ ہم کچھ نہ کچھ کریں گے اور ظاہر ہے حکومت کے جو بہت سارے کام تھے جب اتنے بڑے پیمانے پہ کچھ چیز ایسی ہو جائے آفات ایسی آئے جس کی کوئی تاریخ میں بھی کوئی ایسے متبادل نہیں ملتا تو یہ ایک بہت بڑا کام تھا اور میں خلال میں مجھے بہت فقر ہے اس کے اوپر کہ پاکستان میں جو بہتر برس میں نہیں ہوا وہ دو تین ہفتوں میں ہو گیا یعنی پنجاب نے تعلیم گھر شروع کر دیا فورم اور پہلی اپریل کو اور چودہ کو فیڈر گورنمنٹ نے ٹیلی سکول شروع کر دیا اب خصوصی طور پر ہمارے تقریباً کوئی ساٹھ فیصد لوگ رورل ایریاز میں نبوے فیصد اربن ایریاز میں جن کے بس ٹیلیویشن ہے اور ٹیلی فونز کی بھی اور سیلس کی بھی سہولت ہے وہ بھی کوئی ستر فیصد رورل میں ہے نبوے فیصد اربن میں ہے ان کو ان چیزے بہت فائدہ ہو اور انہوں نے ایک پبلک پائیویٹ پارٹنشپ یعنی کہ جو نجی ایڈارے ہیں بہت سرکاری ایڈارے ہیں ان سے بھی اشتراک کیا اور تھا کہ ہم ایک قوم کے لیے ایک حساب سے ایک سنس میں کھڑے ہو جائیں یہ بہت اچھی بات ہے مگر دیکھیں جب ہم اس سے گزر رہے ہیں تو ہمیں تین فیزے سے گزرنا ہے ایک تو ہم نے ایک آفات آئی ہے اس سے ہم نے کیسے نبتنا ہے کوپ کیسے کرنا ہے پھر ہمارے پاس جو ایک چیز میں دڑاڑ آ گئی ہے ہم نے گم سے سکول بند کر دی ہے یونیورسٹیز بند کر دی لوکڈاؤن ہو گیا تو اب ہم نے یہ جب کھلے گا جب بھی تو اس کو ہم نے مینج کیسے کرنا آ گئے اور تیسری بات ہے کہ یہ ظاہر ہے غریب درین لوگ جائیں ان کے اوپر تو بہت ہی اثر ہوگا کیونکہ ان کے جوپس بھی جائیں گے حالانکہ بارہ ملین کو ایساس پروگرام سے بہت کچھ ہلپ مل رہی ہے مگر پھر بھی ہمیں معلوم ہے بہت لوگ افیکٹڈ ہوں گے لڑکیاں شاید سکول سے اٹھا لی جائیں لڑکے بھی کہ گھر میں کام کر لو یا باہر کام کر لو تو اس میں ہم نے کس طرح سے بہتری لانی ہے ہم نے کیسے ایکسلیریٹ کام کو کرنا ہے یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ ایکنومک کرائیسز شدید ترین جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے تو ہمارے لئے وقت مشکل ہے اور یہ ایسا وقت ہے کہ بجائے ہم ایک دوسرے پر بہت سخت کڑوی اور منفی تنقید کریں اس لائے با اس لائے تنقید کریں وہ مسئلہ نہیں ہے مگر منفی تنقید کرنے سے ہوگا نہیں کچھ ہمیں اس وقت اپنے جو بیسٹ اور بہترین قسم کے جو عمل ہے سوچ ہے اس کو ہم نے لے کر چلنا ہے میں کوئی نامنس صحیح کہا کہ ہمیں ایک لرننگ ریولوشن اسی میں انقلاب آ سکتے ہیں جب اتنی چیزیں بگر جائیں میں آپ نے بلکل تھی کہا کہ وقت ایسا ہے کہ بلیم گیم کے سلسلے کو یہاں پر ترک کر دینا چاہیے اور آپ کی اوبزرویشن جو ہے یہ ایڈیوکیشن کے حوالے سے ہم سب سے بہتر ہیں کیونکہ آپ خود بھی ایک ایڈیوکیشن جو ہے یہ رن کر رہی ہیں اور دیکھ رہی ہیں کہ اس صورتحال کنڈیشن جو ہے کس طرح سے بہتری کے جانب جا سکتی ہے تھوڑا سو یہاں پر کمپارزن کر لیں صوبائی حکومتوں کے حوالے سے تو آپ کیا کہتی ہیں کونسا جو صوبہ ہے سب سے بہتر یہاں پر دکھائی دے رہا دیکھیں یہ تو ہم کو کہنا ہی پڑے گا کہ بہت سارے مسئلے ہر جگہ تھے جیسے اگر سن میں سب سے پہلے شروعا تو وہاں پہ تو اتنی کیونکہ سب سے پہلے سن میں جو دابتان سے لوگ آئے اور سیدھا سن میں اس کی ہمیں واضح ہوا کہ کرونا سب سے بھی زیادہ پہل رہا ہے تو انہوں نے ایک آفت کو سمجھا اور پھر سب لوگ اور ان کے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب فورن لگ رہے اور انہوں نے بہت پروگریسیف ایک کام لیے وہ سب لوگ ایک ہی طرف لگے رہے مینوائل پنجاب نے یہ کام کیا کہ انہوں نے فورن لوگوں کو بٹھایا اور کہا پی آئی ٹی وی سے پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بہت سی کیونکہ پہلے بھی یہ کام کر چکے تھے کہ کیا کر سکتے ہیں کوئی ایسا پلیٹ فارم بنا سکتے کہ بچوں کے تعلیمی جو ایک سائیکل چل رہا ہے کیلنڈر چل رہا ہے اس پر اثر نہ ہو اور انہوں نے پہلی اپریل کو ایک تعلیم گھر کھڑا کر دیا اور بہت بڑی بات ہے اور اسی طرح سے فیڈر گورنمنٹ نے بھی مگر فیڈر گورنمنٹ کی جو ٹیلی سکول چل رہا ہے جو کہ پہلی پندر چودہ اپریل کو آیا اس سے یہ وائدہ ضرور ہوا کیونکہ وہ پی ٹی وی ہے تو نشریات پورے ملک میں ہو رہی ہے اچھا تو اب بات یہ ہوتی ہے اور خیبر پختونخواہ میں بھی بہت مسئلے تھے وہ بھی سب لوگ ایکی طرف لگ جائے تاکہ لوگوں کی جو حیبٹس ہیں وہ بدلیں کرونا کی طرف کیونکہ امبات سب سے زیادہ اس وقت خیبر پختونخواہ میں ہیں اور ریٹ بھی بہت زیادہ ہے تو ان کے وہاں کے جو منسٹر ہیلپ نے اور فائنانس نے امیزنگ کام کیا مگر یہ میں سمجھتی ہوں اوگلوچستان ابھی اسی طرح سے لے رہا ہے تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک مرکضی سطح سے بھی اور اپنے صوبائی سطح پہ بھی ہم اچھے اچھے کام کر لیں تو ہم اکٹھے پھر بھی ایک طرح سے اس مسئلے کا دیل کر سکتے ہیں مگر ایک مسئلہ بہت بڑا ہے اور وہ میں کہوں گی جو بھی سارے صوبے اس کے پر وار کریں کہ گو کہ ہم نے سرکاری چیچرز سے تھوڑی سپورٹ لی ہے مگر بہت ساری سرکاری چیچرز جو ہیں وہ پندرہ مارٹ سے خامخواہ میں بیٹھے ہیں حالانکہ ہمارے چیچرز نفیس ترین ہیں بہت پڑے لکھے ہیں میرٹ بیسٹ آئے ہیں ان کو اگر کام دیا جائے کہ اس وقت آپ کانٹینٹ بنائیں اس وقت بچوں کو آن لائن مٹیرلز بنانے کی ضرورت ہے دینے کی ضرورت ہے تو وہ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں کیونکہ جو ہمارے غیر سرکاری چیچز ہیں اور کچھ سرکاری بھی جو دوست ہمارے ہیں وہ گروہ کام کر رہے ہیں مگر ان کو بھی موقع ملنا چاہیے جیسے ہمارے پولیس فورسز آم فورسز میڈیکل فورسز امیزنگ کام کر رہے ہیں ہمارے پارلیمنٹیرینز بھی اسی طرح سے یہ بھی ایک بہت بڑی ہمارے پاس ایک گروہ ہے ملینز میں ہے تو یہ بہت بڑا کام کر سکتے ہیں تو ان کو یہ انٹیکٹ ہیں ہم جیسی ارگنائزیشن ہم لوگ سب اکٹھے ہوئے ہم نے علم اسوسیشن بنی ہوئی تھی وہ ٹیکنالوجی کے اوپر سلوشنز پہ کام کر رہی تھی اور انویشنز پہ ہم نے اپنا سارا مٹیریل فری دے دیا ٹیلی سکول کو اور کہا کہ جس کو چاہیے لے لو ہم اس پہ پیشہ نہیں پڑیں گے یہ وقت ہے پبلک گوڈ کا اچھے کام کرنے کا تو ہماری بڑی سعوبت ہے کہ ہمارے اور ہماری بڑی ایک سمجھے ایک ہماری خوشی ہے کہ ہمارا مٹیریل جو ہے وہ ٹیلی سکول پہ اس وقت چل رہا ہے اور انشاءاللہ اور ہم مٹیریل بنا کے دیں گے تاکہ تمام پاکستان کے بچوں کو ایک ایسا تعلیمی مواد ملے جس سے وہ خوش ہو جائیں ہمارے خوشی کی بہت کمی ہے اور یہ پہلے لیے بہت کمی تھی اور اب اور بھی زیادہ ہے تو اس لیے ہمیں خوشی سے جو کام سیکھتا ہے انسان اور جو چل رہی ہیں سنو سنو ایک کہانی اور یا ہمارا لائف سکلز کے پروگرام اس سے لوگوں کے ایک کو بہت تصلی ملتی ہے اور سیکھنے کے بھی ان بچے جو ہیں وہ راضی ہو جاتے تو ہمارے لیے ایک تعلیمی ریولوشن کی اور ایک واقعی میں میں سمجھتی ہوں ایک بہت بڑا موقع ہے کہ جو پاکستان میں گیپ سے اس وقت سیکھنے سے کھانے کے وہ ہم کر لیں ادارہ تعلیم آگئی اسی کے لیے کوشہ ہے ہم تین حصوں میں کام کر رہے ہیں ایک طرف تعلیم اور اسیسمنٹ اور جائزہ لینا بچوں کا دوسری طرف جس کو ہم تیوٹیوٹی کہہ رہے ہیں اور جس میں ہیلنگ بھی ہے اور ایکسپریشن بھی اور تیسی طرف ہمارے ہاں جو کام ہے وہ تحفظ کا ہے کہ صحت کا اور کرونا سے تحفظ بھی ہو اور ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو اس پر وائلنس گھر میں پریشانی ہے کہ تشدد گھر میں ہوگا فرسٹریشن گھر سے نکلے گی اس کے لیے بھی ہم لائف سکیلز اور زندگی گزارنے کی مہارتیں اور اس قسم کی باتیں تو دل جو ہی ہو جائے اور لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ کیوں اس وقت ہمیں اپنے جو اللہ نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا ہے ہم وہاں تک کیسے پہنچیں گے ٹھیک ہے اس وقت جو سجیشنز بیلا آپ نے دیئے ہیں یقینی طور پر ہم لوگ لائیو ہیں اور گورنمنٹ تک یہ سجیشنز یقینی طور پر پہنچ گئی ہیں بہت شکریہ بیلا رسل جمیل صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا اس ٹرانسپوشن میں جوئن کیا اور بتایا کہ اس وقت گورنمنٹ کے جانت سے جو کام کیا جا رہے ہیں تعلیم کے شعبے کے حوالے سے یہ کافی بہتر ہے کیونکہ کرونا کی وجہ سے تعلیم انہصاب اچوں کی پڑھائی متاثر ہو رہی ہے گھر گھر تعلیم کا جو سسٹم شروع کیا گیا ہے چانل کے طرح یہ بڑا اچھا مصفت نکتام ہے اس سے کچھ اور بھی تبدیلیاں لائے جا سکتی ہے کچھ پوزیٹیو کام اور بھی کیا جا سکتا ہے اور اس میں سجیشنز بھی ان کی دانت سے دی گئی ہیں بہت شکریہ بیلا ہمارے صاحب موجود تھی اس کے علاوہ مولانا آغا حسین نجفی صاحب نے بھی ہمیں جوئن کیا تھا اس ٹرانسپوشن میں آپ کو بھی بہت شکریہ اس ٹرانسپوشن میں وقت دینے کے لیے اسے کے ساتھ ٹرانسپوشن کا بہت ختم ہو جاتا ہے مجھے دیجئے جازت اللہ حافظ